شبقدر اور نواحی علاقوں میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ بیس گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے جس کے باعث بازار سمیت دیگر علاقوں میں کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے طویل لوٹ شیڈنگ کے خلاف شبقدر بازار میں شیٹر ڈاؤن اور پہیہ جام حلطال جاری ہے اور شبقدر کے تمام داخلی اور خارجی راستے ہر قسم کے ٹریپک کے لیے بند ہے مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں مظاہرین نے سرکو پلتار جلا کر اور رکاوٹیں ڈال کر وابڈا کے خلاف ناربازی کی حلطال کے باعث باجوڑ اور مومندی جنسی کے ساتھ ساتھ قریبی علاقوں کے ہزاروں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا اس موقع پر بچا خان چوک شبقدر میں مظاہرین نے لوٹ شیڈنگ کی مضمت کرتے ہوئے ان کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا اور دم کی دی کہ اگر فوری طور پر ان کا مسئلہ حل نہ ہوا تو گریز سٹیشن کے گیراؤں سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا